الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہے والا ہے تو پیارے بچوں ہم اسیسمنٹ کر رہے ہیں جو میٹری کی ابھی جو ہم نے پچھلے لیسنز پڑھے ہیں دیکھتے ہیں ہم نے کتنا سیکھا یہ کچھ قویسٹنز ہیں فور پاسیبل آپشنز ہیو بین گیون انسرکل دا کریکٹ ون دا ریجن آف آف فگر کنسسٹ آف یہ فور آپشنز ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ریجن آف آف فگر اس پیری میٹر انڈ ایریا تو ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں دوبارہ سے پچھلی سلائیڈ کو اور اسے دیکھیں اس میں سے جو کریکٹ آپشن ہے اس کو انسرکل کریں اور اس کے بعد ہم اس کا انسرٹ چیک کرتے ہیں تو ایریا انڈ پیری میٹر آردہ ریجن آف آ فگر کیونکہ فگر میں ایریا بھی ہوتا ہے اور پیری میٹر بھی ہوتا ہے جو ہم فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ایکزمپل دیکھتے ہیں نیکسٹ کوسٹن ہے یہ چار آپشنز دی ہوئی ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ پیری میٹر آف سکوئر ایڈنگ فور سائٹس آف آ سکوئر سکوئر کی چاروں سائٹ کو ایڈ کرنا تو آپ ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اگر ہمارے پاس ایک سائٹ جو ہے وہ 3 سینٹی میٹر ہے تو چار دفت سے ملٹیپلائے کریں گے تو 12 سینٹی میٹر آئے گا شاباش آپ نے صحیح نشان لگایا اب ہم نیکسٹ کوسٹن کی طرف چلتے ہیں نیکسٹ کوسٹن ہے ہمارا یہ چار آپشنز ہیں ہم نے پہلے ایری آف سکوئر پڑا تھا کہ 4 ملٹیپلائیڈ بائی 4 کیونکہ سکوئر کی چاروں سائٹس ایک جیسی ہوتی ہیں تو ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور کریکٹ آپشن کو انسرکل کریں پھر ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں شاباش 4 into 4 is equal to 16 تو یہ 16 سینٹی میٹر سکوئر ہوگا آپ نے اس کے یونٹس ہی طرح سے دیکھنے ہیں what next اب ہم اگلے کوسٹن کی طرف چلتے ہیں the dimensions of a rectangular region are 8 سینٹی میٹر and 4 سینٹی میٹر what is the area of the region تو ہم نے دیکھا تھا کہ area of a rectangle is equal to base into height 8 into 4 is equal to 32 سینٹی میٹر سکوئر ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں پچھلی سلائٹ پہ دوبارہ جائیں اور کریکٹ آپشن کو انسرکل کریں تو اس کا area rectangle کا 32 سینٹی میٹر سکوئر ہے آپ نے units جو ہیں وہ سکوئر کے ہی لگانے ہیں تو پیارے بچوں اس کے ساتھ ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہمارے ساتھ تین سوال پوچھے جائیں گے سب سے پہلا سوال پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا رب کیسا ہے تو آپ مجھے کیا جواب دیں گے کیا آپ نے سوچا کبھی اپنے رب کے بارے میں پھر دوسرا سوال ہوگا کہ تمہارا نبی کون ہے تو پیارے بچوں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود بھیجتے ہیں اپنے نبی کی صیرت کو بڑھیں آپ کو پتا چلے آپ کے نبی کتنے مشوک کتنے رحم کرنے والے کتنے دعائیں مانگنے والے تھے اور پھر تیسرا سوال پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے دین کہتے ہیں چلنے کو رستے کو کیا ہم ہمیشہ سچ کا رستہ اختیار کرتے ہیں تو پیارے بچوں تو سچ کے رستے پہ چلو اس وقت جو کام کیا ہوگا وہ ہی ہوگا تو ان تینوں سوالوں کے جواب ہمیں دیتی ہے قرآن مجید تو قرآن مجید پڑھا کریں اسی لئے کیونکہ یہ قیامت کے دن آپ کا سفارشی بن کر آئے گا لیکن اگر سمجھ کر پڑیں گے ایسی زبان میں جس کی آپ کو سمجھ آتی ہے تو پھر ہی یہ سفارشی بنے گا پیارے بچوں آج سے قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تو ہم نیکسٹ قویسٹن کی طرف آتے ہیں the perimeter of a square is 20 centimeter what is the length of its side ہم نے دیکھا تھا کہ perimeter کو اگر ہمیں معلوم ہو تو ہم اس کو چار سے divide تقسیم کریں تو ہمارے پاس length of a side آ جائے گی تو ویڈیو یہاں پہ stop کریں پیشلی slide پہ واپس جائیں اور دیکھیں کہ اگر perimeter 20 centimeter ہے تو ایک side کی length کیا ہوگی 20 divided by 4 is equal to 5 centimeter تو 5 centimeter ایک side کی length ہوگی next question ہے ایک rectangle ہے area اس کا معلوم کرنا ہے اس کی length 10 centimeter ہے اور اس کی breadth ترجمہ 5 centimeter ہے تو ابھی ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ area of a rectangle is breadth into height تو 10 multiplied by 5 is equal to 50 centimeter square واپس slide پہ جائیں اور دیکھیں correct option کونسی ہے تو correct option جو ہے وہ ہے 50 centimeter square units کا خاص طور پر دھیان کریں کیونکہ centimeter square میں area دیا جاتا ہے next example کی طرف چلتے ہیں next example ہے question ہے ہمارے پاس what will be the length of side of a square with 32 centimeter edge its perimeter تو ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہمیں perimeter معلوم ہو اسے ہم 4 سے divide کریں تو ہمیں length معلوم ہو جاتی ہے تو 32 کو 4 سے divide کریں تو ہمارے پاس آتا ہے answer 8 centimeter تو 32 centimeter perimeter کا square ہے تو ہم اس کو 8 centimeter کو end circle کریں گے ایک سائٹ جو ہے وہ 8 centimeter ہوگی تو next question کی طرف چلتے ہیں next question ہے the distance around the figure is called surface area perimeter or region تو ابھی ہم نے perimeter کی definition دیکھی تھی کہ perimeter is the measurement of the distance around the shape تو اس کے حساب سے جو correct option کونسی بنتی ہے آپ ویڈیو یہاں پہ stop کریں پیشلی سائٹ پہ دوبارہ جائیں اور اس کے بعد correct option کو end circle کریں تو perimeter the distance around the figure is called perimeter یہ اس کا جواب ہوگا پیارے بچوں امید ہے آپ کو سوال پسند آیا ہوگا اپنی math کی practice کریں اپنی زندگی کے رستے کو بھی درست کریں اور اس چینل کو subscribe کریں